جنگل میں موجود جنگلی جانوروں کو ہر پل اپنے استیتو کے لئے لڑنا پڑتا ہے پھر چاہے وہ جنگل کا راہ شیر ہو یا چوہاں ہر ایک جانور یا تو اپنی جان بچانے کے لئے یا بھوجن کی جگاڑ کے لئے لڑائی کرتے دکھ ہی جاتے ہیں عام طور پر اس لڑائی میں اکثر کمجور اور چھوٹے جانوروں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے اور یہ جنگل کا قانون ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا لیکن ہر بار حالات ایک جیسے نہیں ہوتے کئی بار داؤں الٹا بھی پڑ جاتا ہے کئی بار تو بڑے عور بلوان جانوروں کو بھی چھوٹے جانوروں کے ہاتھوں ہار کا سواد چکھنا پڑتا ہے عور اپنے شکار سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے ایسے ہی منجر اکثر جنگلی بھینسوں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں جب وہ چالاکی سے اپنے شکاری سے اُلجنے کے بجائے نکل لینا ہی بہتر سمجھتے ہیں اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایسے ہی مجدار منجر جہاں آپ دیکھیں گے جنگلی بھینسے اپنے شکاری کے ہاتھوں سے ایک دم آرام سے نکل لیتے ہیں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو بفلو تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وائلڈ بفلو کی وائلڈ بفلو بھینسوں کی یہ پر جاتی ہے جو افریقہ اور ایشیا سعید دنیا کے کئی دیسوں میں پائے جاتے ہیں انہیں کالی موت کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے ان جانوروں پر کئی بار شکاری حملہ بول دیتے ہیں جس میں انہیں اپنی جان تک گوانی پڑ جاتی ہے لیکن وائلڈ بفلو پر کابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا قریب پانسو کلو سے بھی زیادہ وزنی ان جانوروں کو آسانی سے اپنے کابو میں کر پانا کسی بھی سکاری جانور کے بس کی بات نہیں ہے کئی بار تو لائن آور ٹائگر جائے سکاریوں کے بھی پسینے چھوڑ جاتے ہیں ان کے ہونس کی چپیٹ میں ایک بار کوئی آ گیا تو بفلو اسے سیدھا یملوک پہنچا کر ہی دم لے گا حالانکہ یہ جنگل میں دوسرے جانوروں سے آسانی سے بھیڑتے نہیں ہیں لیکن اگر کسی نے ان سے چھیڑ کرنے کی کوشش کی تو اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں یہ جنگلوں میں جھونڈ بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں ان کے گروپ میں چھوٹے بڑے لگ بگ تیس بفیلو شامل ہوتے ہیں جو کسی کو بھی اپنے پیروں کے تلے روند کر موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں اس لیے سبھی جانور ان پر حملہ کرنے سے بچتے ہیں اور بہت چالا کی سیر رنیتی بنا کر ہی ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی بفیلو پر جب بھی کوئی جانور حملہ کرتا ہے تو وہ وہاں سے بچ کر بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے ایسے ہی کچھ سین سکوئے رینج کیا ہے جسے دیکھ کر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے اگر جنگل میں بھینس جیسے بڑے جانور کا ان خوکار جانوروں سے بچنا مشکل ہوتا ہے تو چھوٹے جانوروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی پہلا ویڈیو بفیلو ورسس لوین یوں تو جنگلی جانوروں کے بیچ خون خرابہ نوچ خسوٹ اور مارکار چلتا ہی رہتا ہے جنگلی جانوروں کے بیچ اس خطرنا کھیل کا سامنا ایک نہ ایک دل ہر جانور کو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن آج یہ باری اس بفیلو کی ہے جو ان شیروں کے بیچ میں فنس چکا ہے ساتھ ہی زندگی اور موت کے بیچ جوز رہا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ انداجہ لگا ہی چکے ہوں گے کہ شیروں سے بچنے کے لیے بفیلو پانی میں اترا ہے لیکن کیا اس سے اس کی جان بچ جائے گی یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن یہ خوکار شکاری اتنی آسانی سے بفلے کو جانے نہیں دیں گے حالانکہ شیروں کے اس چکریہوں کو توڑنا تو یہ بھیسا چاہتا ہے لیکن شیروں کے اس گھیرے سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے اور ہار کر بفیلو کو پھر سے پانی کے اندر جانا ہی پڑتا ہے موت کو دیکھ کر آخر کون آگے بڑھنا چاہتا ہے بفیلو کو پتا ہے کہ اگر آج یہ ان شیروں کے ہتے چڑ گیا تو یہ اسے جان سے مار کر ہی دم لیں گے لیکن امید کے دم پر ہی دنیا قائم ہے اور یہ بفیلو تب ہی تک زندہ ہے جب تک اس کی جینے کی امید زندہ ہے آخر کار بفیلو نے ان شیروں سے خود کو بچانے کے لئے اپائے سوچ ہی لیا اور پانی کے اس روت کو پار کر کے وہ دوسرے کنارے پر جا پہنچا آج اس بفیلو کی قسمت اس کے ساتھ تھی جو آج اس کی جان بچ گئی لیکن ان خطرناک شکاریوں سے ہر بار بچنا کوئی کھیل نہیں ہے ایسا ہی ایک اور دوسرا ویڈیو ہے جنگل کا سب سے گھاتک شکاری گھات لگا کر ویسے تو اس کے لئے کسی بھینسے کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن بھینسوں کا یہ جھنڈ کافی بڑا ہے اس لئے اس شیر کی رنڈنیتی ہے انہیں خدیڑ کر کسی ایک بھینسے کو جھنڈ سے الگ کیا جائے تاکہ اس بھینسے کو بنا کسی دکت کے شکار بنایا جا سکے لیکن بھینسے بھی شیروں کی اس رنڈنیتی کو سمجھ جاتے ہیں یہاں اس ویڈیو میں لائن نے بفیلو کو پیچھے سے پکڑ کر رکھا ہے تو دو بفیلو اس کی مدد کے لئے آگے آ جاتے ہیں اور اسے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن شیروں کی آکرامکتہ کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں شیر اس بھینسے کو چھوڑ کر ان میں سے ہی کسی ایک کو اپنا نوالہ بنا سکتا ہے اس لئے یہ بفیلو کھوکار شیر کو دیکھ کر اپنے جان بچا لینا ہی ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آگے کی ویڈیو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک نظارے دیکھنے کو ملیں گے جسے دیکھ کر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کی اس شیر نے کیا گلتی کر دی یہ بفیلو کسی کو گھور رہا ہے گسے سے دیکھ رہا ہے لیکن کسی تو اس بفیلو کی نظر اس شکاری شیر پر تھی بینہ کوئی دیری کیے اس بفیلو نے راجہ شیر کو ہوا میں اچھال کر پٹک دیا اور اس بفیلو نے شیر کو جور کا جھٹکا دھیرے سے دیا یا یوں کہیں جور سے ہی دیا لیکن کھیل ابھی باقی ہے اب جرہ اسے دیکھیں بفیلو کے اس جھنڈ کو اس لوین کو یہ بہنسہ قدیڑ رہا ہے لگتا ہے کہ یہ بفیلو کو جیادہ ہی ناراج ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے یہ شیر سے بھیڑ جاتے ہیں آخر ایک ماں کو ڈرا ہی کون سکتا ہے اس کے بعد کا جو نظارہ ہے اسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے جرور کھڑے ہو جائیں گے ایک بفیلو جو اپنے جھنڈ سے الگ ہو گیا ہے یہ اکیلا بفیلو لائنس کی نظروں میں پڑ گیا ہے اپنی جان نہ بچنے کا کوئی موقع نہ دیکھ کر بھیسے نے پانی میں چھلانگ لگا دی لیکن یہ پانی اسے کتنی دیر تک سیف رکھ پائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ پانی میں اس کے لیے ایک اور شکاری اس کے کھون کا پیاسہ بنا بیٹھا ہے جنگل میں اس رہ کے تالاب اور ندیوں میں کروکوڈائل کا بزیرا ہوتا ہے اور اس بفیلو کے لیے آگے کوئا پیچھے کھائی والی کعوت صد ہو گئی ہے اس بیچارے بفیلو کی تو قسمت ہی خراب ہے اس کے لیے باہر بھی موت ہے اور اندر بھی موت ہے لیکن کسی طرح یہ بہدور بھیسہ اپنے آپ کو کروکوڈائل سے بچا ہی لیتا ہے اب یہ کروکوڈائل سے تو بچ گیا لیکن باہر شیر اس کا پہلے سے ہی انتجار کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے اوپر والا آج اس بفیلو کے ساتھ ہے دیکھیں کیسے یہ اکیلا شیروں کو دوڑا دوڑا کر کھدیڑ رہا ہے اور انت میں یہ اپنے جھن سے مل ہی گیا واسطوں میں یہ کمال کا نظارہ تھا کروکوڈائل برسس بفیلو بعد جب کروکوڈائل کی ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے یہ جانور اپنے شکاری صحباؤ کے لیے جانا جاتا ہے یہ خوبار جانور ڈائنا سور کے سمیے سے ہی فرقی پر موجود ہے اور یہ ندی طالعب جھیل اور سمودر میں پائے جاتا ہے اس کے حملے سے بچنا یعنی بھدوان سے دوسری زندگی ملنا ہی ہے جنگلی جانور چاہے کہیں بھی رہتے ہوں کچھ بھی کھاتے ہوں لیکن پانی پینے کے لیے انہیں طالعب یا ندیوں کے پاس کھانا ہی ہوتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر یا خطرناک جانور ان پسوہ کو اپنا شکار بناتا ہے یہاں اس کنارے پر بہت سارے بفیلو چلے آئے ہیں کیا یہ آج ان پر حملہ کر کے ان میں سے کسی کو اپنا شکار بنا پائے گا آخر کار پانی میں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے اس راکشس نے ان بفیلو پر حملہ کر ہی دیا حالانکہ کروکوڈائل کی پکڑ مجبوط نہیں دیکھ رہی تو بفیلو اس کا فائدہ اٹھا پائے گی چلیے دیکھتے ہیں بفیلو زندگی اور موت کے بیچ جوج رہی ہے ایک بھی گلتی اسے موت کے آگوس میں لے جا سکتی ہے لیکن آج ہی ہے بفیلو اس مگرمچ کا کھانا بننے کے موڑ میں کتے ہی نہیں ہے اپنی پوری طاقت لگا کر اس بفیلو نے مگرمچ کو ہی پانی سے باہر کھینچ لیا ہے ہے نہ اس بفیلو میں کمال کی طاقت اپنے آپ کو پانی سے باہر توسرے بفیلو سے گھرا ہوا دیکھ کر مگرمچ دم دبا کر بھاگ نکلا اب دیکھتے ہیں اگلا ویڈیو بفیلوز کے اس جھنڈ میں لگ بھگ سینکڑوں سدشہ ہے اور اس جھنڈ میں سبھی عمر کے بفیلو شامل ہے بفیلوز کی خاصیت ہے کہ یہ جنگل میں ہمیزہ گروپ میں ہی رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گروپ میں ہی چرتے ہیں اسے آپ بفیلو کی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں اور کمجوری بھی کیونکہ اتنے بڑے گروپ سے شکاری کو ایک نہ ایک شکار تو ہاتھ لگ ہی جائے گا ایسا ہی کچھ پانی میں بیٹھا ہے مگرمچ بھی سوچ رہا ہے پانی پینے کے لیے آگے آئے اس بفیلو پر مگرمچ اچانک ہی اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس کا نشانہ چوک گیا اور بفیلو کی جان بچ گئی لیکن ایسا بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ کو ایک اور چوکانے والا سین دکھاتے ہیں دو بفیلو پانی میں بیٹھ کر آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بیچارے آنے والے خطرے سے بلکل انجان ہے تب ہی اچانک کروکوڈائل نے بفلو پک کے پیر پر اپنے جبڑے سے پکڑ بنا لی کروکوڈائل چھوٹے جان روکو تو اپنے جبڑے میں پوری طرح سے جگڑ لیتے ہیں لیکن کسی بفیلو کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ بفیلو کا آکار کافی بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کے کافی طاقتور ہونے کی وجہ سے کروکوڈائل انہیں آسانی سے پانی کے اندر بھی نہیں کھیچ پاتے اور ایسا ہی نظارہ یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جب بفیلو نے کروکوڈائل کو ہی پانی سے باہر کھیچ لیا اور بفیلو کے ساتھ ہی دوسرے بفیلو نے گسے میں آ کر کروکوڈائل کو ہی ہوا میں اچھال کر پٹک دیا وشواس کیجئے ایسا جگرہ تو کیول بفیلو کے پاس ہی ہو سکتا ہے ہپو اٹیک بفیلو اب اس ہپو کو ہی دیکھ لیجے پانی پینے آئے ان بفیلو سے اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی اس بفیلو نے ہپو کو پریشان کیا ہے لیکن پھر بھی ہپو بھائی صاحب ان پر اپنے دادا گری جھاڑ رہے ہیں بڑے آکار کے اس ہپو کا وجن قریب تین ہزار کلو تک ہوتا ہے جبکہ کسی بفیلو کا وجن ایک ہزار کلو اب اگر کوئی بفیلو کسی ہپو سے علج پڑتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا دوسری بات بڑے آکار والا یہ ہپو کافی ایگریسیو بھی ہوتا ہے یہی ایسا کلہ جانور ہے جو پانی میں بھی رہتے ہوئے مگر سے بیر کرتا ہے اور یہی نہیں مگر مچ کو مجھا بھی چھپاتا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے بفیلو یہاں سے کھمپا بچا کر نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں ٹائگر اٹیک بفیلو اب جنگل میں ٹائگر کا سامنا کون کر سکتا ہے بھلا اسے دیکھ کر تو دور سے ہی جانور بھاگ جاتے ہیں یہاں دیکھیں ایک ٹائگر نے بھیسوں کے جھنڈ پر حملہ بول دیا ہے سارے بفیلو تو بھاگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایک بفیلو کو اس ٹائگر نے دووچ لیا ہے لیکن یہ بفیلو اپنے جھنڈ کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں دیکھیں کیسے یہ بفیلو واپس آ کر ٹائگر کو بھگانے میں لگ گئے ہیں اسے کہتے ہیں ٹیم سپریٹ لیکن ٹائگر ابھی بھی بھاگنے کو تیار نہیں ہے ٹائگر کو بھی اپنی جان کی فکر ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائگر وہاں سے نکل لینے میں ہی اپنی بھاہی سمجھتا ہے ایلیفینٹ برسیس بفیلو جرہاں ان کروزد بھجرات جی کو دیکھتے جو اپنے علاقے میں آئے ہوئے بھینسوں کو ہدیڑ رہا ہے اب چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن ایلیفینٹ سے پنگا لینے سے پہلے سو بھار سوچتا ہے کیونکہ جنگل کا اصلی راجہ تو ایلیفینٹ ہی ہوتا ہے وائلڈ ڈوگ برسیس بفیلو جنگل میں آکار اور شکاری انداز میں کافی انتر ہوتا ہے جروری نہیں بڑا جانور ہی گھاتک شکاری ہو سکتا ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو وائلڈ ڈوگ کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے وائلڈ ڈوگ ایک ایسا جانور ہے جو شیر جیسے شکاری کو بھی ناکو چنے چبوا سکتا ہے اس لیے اس کے آکار پر بلکل بھی مت جائیے دیکھیں کیسے اس نے بفیلو کے اتنے بڑے جھنڈ کو جان بچا کر بھاگنے پر ویوش کر دیا ہے تو یہ تھے کچھ کمال کے مومنٹ جن میں بفیلو شکاری جانوروں سے اپنی جان بچانے میں سفل ہوتے ہیں آخر کیوں بفیلو ان شکاری جانوروں سے بھیڑنا نہیں چاہتے یہ تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ ہی لیا